یہ بہت خیام طور پر ہے یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم عزت خاجہ قدب کے آت پانے پر اس وقت حاضر ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے حضرت سید عمان اللہ پاشا ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھنی سید شہدہ وسلم حسن عزیم صاحب بھی ہیں حضرت خاجہ قدب کے خلص کے موقع پر سب سے پہلے تو ناکن قرؑ بار تشکر فائدتا ہیں اور ساتھنی سوال آپ کی بتمت میں یہ ہے اور ساتھ ہی حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی کی جو فضیلت اگر ہم بیان کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ غریب نواز کے مرید ہیں اور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید کے پیرو مرشید ہیں تو دونوں طرف جو سلسلہ ہے وہ بہت مضبوط ہے حضرت خاجہ قدب کا تو آج کے اس عرص کے موقع پر کیا بیان کرنا چاہیں گے آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج موجودہ زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ نفسہ نفسی کا دور ہے اور ہمیشہ پریشانیوں کے عالم میں تکالیفوں کے عالم میں نفسہ نفسی کے دور میں ہر زمانے میں جن لوگوں نے اولیاء کے دامن کو تھاما ہے وہ نجات پائے اور اپنے مخاصط میں وہ کامیاب ہوئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں نجات سکون اگر چاہتے ہیں تو اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے ہمیشہ ہی ضروری تھا ہے اور انشاءاللہ خیامت تک رہے گا اور سیدنا حضرت خطب الدین بختیار اکاکر احمد اللہ علیہ جو اولیاء کے امام ہے آپ کی زندگی کا ہمیشہ معمول رہا کہ آپ روزانہ عشاقی نماز کے بعد تین ہزار مرتبہ دورد شریف کسرس سے آپ کا جو ہے معمول تھا ورد کرتے تھے ذکر فرماتے تھے اور روزانہ ایک ہزار مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے یہ مزاق نہیں ہے بہت بڑی بات ہے یعنی روزانہ تین ہزار مرتبہ دورد شریف کی تلاوت اور ایک ہزار مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت اور پھر پورے نفل نماز اور پورے فرائض نمازوں کے علاوہ چاش اشراخت اوابین وغیرہ اس سارے نمازوں کی جو ہے حضرت کسرس سے پابندی کیا کرتے تھے اور اپنے موردین متوسیلین کو حضرت جو ہے ترغیبی دلایا کرتے تھے اور ان کو ان کے لیے بھی جو ہے آپ فرماتے تھے کہ اس کی ہمیشہ سختی سے پابندی کی جائے اب جتنے سلاسلے چشتیاں کے یعنی سلسلے چشتیاں سے جتنے ہمارے بھائی جڑے ہوئے ہیں جو موردین ہیں متوسیلین ہیں جو اخیدت مند ہیں تو ان سے میں خواہش کروں گا کہ حضرت بندہ نواز جیسو ذراز رحمت اللہ علیہ جو سرکار خطوب الدین بختیار اکاکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں آپ فرماتے ہیں بڑی اہم بات بڑی اہم بات میں توجہ دلا رہا ہوں سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں کہ جو شخص پانچ ٹائم کی نماز باجماعت آدھا نہ کرے پانچ ٹائم کی نماز جماعت سے آدھا کرے اور پھر مغرب کی نماز کے بعد چھے رکات اوابین اس طرح آدھا کرے کہ ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص دو دو رکات کر کے چھے رکات اس طرح آدھا کر لیں اس کے حفاظت کے لیے اس طرح دو رکات نفل پڑھیں کہ سورہ اخلاص کے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سات بار پہلی رکات میں اور سورہ فلخ ایک بار دوسری رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سات بار سورہ ناس ایک بار پھر سلام پھرنے کے بعد سجدے میں جا کر یا حیو یا قیوم ثبتنی علیل ایمن یہ تین مرتبہ پڑھیں پھر عشاء کی فرض سنت وطر پڑھنے کے بعد دو رکات نفل نماز اس طرح آدھا کریں کہ ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں سلام پھرنے کے بعد یا وحاب ستر مرتبہ پڑھیں اور پھر جمعہ کا غسل بلا عذر شرعی ناغہ نہ کریں یعنی اب ہنفی مسلک میں ہم احناف کے پاس جمعہ کا غسل واجب نہیں ہے لیکن صوفیہ کے نزدیک جمعہ کے غسل کی بڑی اہمیت ہے سرکار بندہ نواز یہاں پر فرماتے ہیں کہ بلا عذر شرعی جمعہ کا غسل ناغہ نہ کریں بخار ہے کھانسی ہے نزلہ ہے کوئی بیماری ہے یا کام میں آپ فسے ہوئے تھے غسل چلے جا رہا ہے وہ ایک الگ شکل ہے ایک الگ بات ہے لیکن بلا عذر شرعی جمعہ کا غسل ناغہ نہ کریں اور ایہا میں بھی یعنی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی سے یہ روزے رکھا کرتے تھے وہ روزے رکھے جو شخص اتنا بھی نہ کر سکے وہ تاریخت کی مندل میں قدم ہی نہ رکھے یعنی سری مورید ہونے کی کنڈیشن بتا رہے سری مورید ہونے کے لیے تو اب اندازہ لگائیے کہ کتنی جو ہے شریعت کی پابندی ہے اور سرکار بندہ نواز کا ایک اور ایک خوال ہے آخری خوال میں سنانے کے بعد اپنی گفتگو جو ہے ختم کر لیتا ہوں غالباً سرکار بندہ نواز کا ہے یا شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ وآلہ کا قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ بال شریعت ہے بال جو ہے شریعت ہے اس میں مانگ نکالنا نکھارنا سوارنا یہ تریخت تصوف ہیں ایک ایسا شخص ایک ایسا شخص جس کے سر میں بال نہیں ہیں گنجا ہیں ٹکلہ ہیں اب انہیں بات کر رہا شریعت کی یعنی تروقت کی تصوف کی ارے بھائی پہلے شریعت ہو تو بات میں تریخت کی بات ہوگی تصوف کی بات ہوگی معرفت کی بات ہوگی اب شریعت میں ہی پائدل ہے پورے اور باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں تریخت کی تصوف کی یہاں پر توجہ کی بڑی ضرورت ہے اور ایک اور ایک خول ہے بہت بڑے صوفی ولی بزرک یہ جو پانی پت میں کس کی درگاہ ہے بھو علی شاق علندہ رحمت اللہ ہے غالباً آپ کا خول مبارک ہے آپ فرماتے ہیں شریعت دودھ ہے آپ فرماتے ہیں شریعت دودھ ہیں اب اس میں سے جو دہی بناتے ہیں جو مسکا نکالتے ہیں جو گھی نکالتے ہیں یہ تصوف ہے اور تریختیں فرماتے ہیں اب اصل کیا ہے اصل فرماتے ہیں کہ شریعت دودھ ہے اب دودھ ہی نہ ہو تو کہاں سے آپ گھی نکالیں گے کہاں سے مسکا نکالیں گے کہاں سے دہی بنائیں گے تو معلوم ہوا کہ ہر زمین پہلے شریعت ہیں اس کے بعد میں ہیں تریخت معرفت حقیقت تو میرے دوستوں میرے عزیز بزروں کو آل انڈیا علماء مشایق بھٹ کی جانب سے میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کی سختی سے پابندی کریں نماز یعنی قرآن مسجد میں سات سو سے زیاد مخامات پر نماز کی بڑی تعقید کی گئی ہے نماز کو کبھی نہ چھوڑیں اور اولیاء اللہ کے تعلیمات پر عمل کریں اب اولیاء کے دامن کو تھام لیجیے میں یہ بھی کہوں گا آخری میں ایک بات کہ عمل کے ذریعے بخشش ممکن نہیں ہے ہمارا عمل قبول ہوتا یا نہیں وہ تو اللہ بہتر جانے مگر کوئی بندہ کسی ولی یا اولیاء صوفیہ کے دامن کو تھام لے مضبوطی سے پکڑ لیں انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ کی ذات سے خوی امید ہیں کہ ہمارے اولیاء جب تک کہ ہم کو ساتھ میں نہیں لیں گے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے یعنی وہ ضرور ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے اولیاء کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں اور شریعت پر عمل کریں اور ایک بات بہت اہم ہے کہ جب بال نہیں ہوں گے تو آپ مانگ کہاں کاریں گے اور کس چیز کی مانگ نکالیں گے تو یہ بہت اہم بات ہے ہزار خوف ہوں لیکن زباہوں دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق تو صوفیہ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا جو بات کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کا عمل تبلیغ کے لیے اور دعوت کے لیے موجود ہوتا ہے ایک اور بہت اہم بات ہے پاشا صاحب آپ نے ابھی گفتگو کے دوران تذکرہ کیا کہ حضرت مقدوم جہانیا جہانگشت رحمت اللہ علیہ کے آپ اولاد میں سے ہیں ہم تذکرہ کریں مقدوم پاک کا اور مقدوم جہانیا جہانگشت کے سلسلے کا تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ ان کی اولادوں میں سے تو ہم چاہتے ہیں کہ لگے ہاتھو مقدوم جہانیا جہانگشت کا سلطان شرف جہانگیر سمنانی سے جو رابطہ ہے وہ اس تعلق کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو جی دیکھئے ایک بزم صوفیہ ایک تصنیف ہے بزم صوفیہ جس کتاب کا نام ہے تو اس میں انہوں نے حضرت جلال الدین مقدوم جہانیا جہانگشت رحمت اللہ علیہ کا تفصیل اس میں ذکر کیا ہے تو اس میں لطائف اشرفیہ جو حضرت امام الاولیاء مقدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ جو کی چھوچا شریف کے بہت بڑے صوفی بہت بڑے بزرک بہت بڑے ولی ہیں تو ان کے حوالے سے جو ہے بہت سی دلیلیں اس کتاب کے حوالے اس میں دیئے گئے ہیں اور حضرت مقدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ مقدوم جہانیا جہانگشت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ متاخیرین اولیاء میں یعنی متاخیرین اولیاء میں جتنے کرامات میں حضرت جہانیا نے جہانگشت رحمت اللہ علیہ کے دیکھا ہے ویسے کرامت میں کسی اولیاء کے نہیں دیکھا متاخیرین اولیاء کی بات حضرت فرما رہے ہیں اپنے لطائف اشرفیہ میں ذکر فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سے مجھے خلافت بھی ہے حضرت نے مجھے خلافت بھی عطا فرمائی ہے نقدم سمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور پھر ایک سے زیادہ مرتبہ حضرت سے میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور میں نے حضرت سے فائز بھی حاصل کیا ہے تو یہ بز میں صوفیہ میں کافی تفصیلی جو ہے ذکر اس میں جو ہے لکھا ہوا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ جو اولیاء ہیں صوفیہ ہیں ان کے ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے بہت شکریہ سید شادا حسین رزوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں دلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ممبر ہیں اور ساتھی آل انڈیا علمہ مشایخ بورٹ دلی کے جنرل سیکریٹر بھی ہیں شادا صاحب آج حضرت خاجہ کتب کا عرص ہے اور قطب الدین بختیار کاکی محبوب الہی سے پہلے بزرگ ہیں بہت اہمیت ہے حضرت خاجہ کتب کی آج کے اس عرص کے مبارک موقع پر ہم دیش کے نام آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے بسم اللہ دیکھیں آپ نے دیش کے نام سندیش مانگا تو دیش کے نام سندیش مگر آپ خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کی حیاتِ طیبہ کو دیکھ لیں یا محبوب الہی کا ذکر کیا تو آپ محبوب الہی کی حیاتِ طیبہ کو دیکھ لیں ان کے لنگر خانے کو دیکھ لیں ان کے یہاں آنے والے لوگوں کو دیکھ لیں تو اس میں یکجہتی پیار محبت اخوت اور جسے ہم کہتے ہیں کہ آپس میں بلا تفریق مذہب و ملت ایک جیسا برساو اور وہ خوش اخلاقی جو آپ لوگ نے یہاں پر دکھائی جس کے وجہ سے ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب نمدار ہوئی اور جوک در جوک لوگ آپ کے آستانوں پر آئے آپ کے حیاتِ طیبہ میں آپ کے خدمت محاضر ہوئے چاہے وہ اسلام سے شرفیاب ہوئے یا نہ ہوئے مگر وہ خوش اخلاقی سے ضرور شرفیاب ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی فضا قائم کی تھی جس میں محبت تھی پیار تھا بھائی چاہ رہا تھا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا کوئی بغض نہیں تھا تو انہوں نے جو وہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ایک محبت کا اور پیار کا آپ سے بھائی چارے کا اتحاد کا اتفاق کا ایک محول قائم ہو جس میں ایک دوسرے کی سوچ کے لیے بھی دوسرے کے سوچ میں یہ فکر ہونے چاہیے کہ اگر وہ یہ سوچے گا تو اچھا نہیں ہے مطلب اس سے تکلیف ہوگی تو بڑی بات ہے مگر وہ اگر وہ چیز کو سوچ بھی آئے گی کہ اس کی سوچ میں تکلیف ہو تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کہا رہا ہے اپنے آن لنگر اگر انہوں نے رکھا تو اس کو ایسا لنگر رکھا کہ سب لوگ آ کے کھائیں محبوب الہی کہ آن لنگر تھا پورا شہر کھاتا تھا اس وقت پوری دلی کھاتی تھی اور آپ کے لنگر کے جو چھلکے تھے پیاز کے یا جو بھی کوڑا ہوتا تھا باورچی خانے کا وہ اونٹ گاڑیوں پر لت کر فکا کرتا تھا تو آپ سوچیں انہوں نے کس قدر مہنت اور مشقت کی ہوگی اس لوگوں کو اس لائق بنانے کے لئے لوگ آئیں اور اس میں لنگر میں شرکت کریں اس کے بعد پورا شہر آ کے کھائیں اور جب آپ خود کھایا کرتے تھے تو وہ اس لنگر میں بھی پانی ملا کے کھایا کرتے تھے تو وہ انہوں نے اپنے سے زیادہ جو ریایہ تھی اس کا خیال لکھا اور ان کو ترجیح دی ان کو توجہ دی اور اسی کو ایسا آج آپ اور ہم الحمدللہ یہاں اللہ اکبر کی صدای بلند کر رہے ہیں یعنی جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو اولیاء اللہ کے جو تاریخہ کار ہیں وہ اس پر جو ہے عمل کریں انشاءاللہ پوری خوم میں جو ہے ایک آمن اور سلامتی کی فضا خائم ہوگی اور ہر ایک کی ضروریات پوری ہوں گی سلطان المشائق محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تاعت دو طرح کی ہوتی ہے لازمی اور متعددی تاعت لازمی کے حوالے سے حضرت امان اللہ پاشا صاحب نے بڑی بنیادی گفتگو فرمائی حضرت خاجہ قطب کا جو عمل تھا کہ وہ کتنی مرتبہ کن الفاظ کا ورد کیا کرتے تھے نمازوں میں کتنے مصروف رہا کرتے تھے نمازوں میں عشاء کی نماز کے بعد میں وہ کتنی مرتبہ قلی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے تھے ان سب کاموں سے جو ہے تاعت لازمی پر آدمی کو مضبوطی ملتی ہے